اور آپ کو بتائیں کہ پروفیسر ڈاکٹر زیاء احمد ڈوگر نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیور لائنز ملتان کے پرنسپل کی ذمہ داریاں سنبھال لی انہوں نے کہا کہ میرا مشن ہے کہ کالج میں زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن ہو اسی جانتے ہیں محمد سحیل سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیور لائنز ملتان شہر علیہ کا قدیمی کالج ہے جو قیام پاکستان کے بعد 1958 میں تعمیر واقعیم ہوا اس کالج میں 1969 میں انٹر میڈٹ 1972 میں گریجویشن اور 1997 میں پوسٹ گریجویشن کلاسز شروع ہوئی آج کے تعلیمی لحاظ سے چیلنج کی دنیا سے نمٹنے کے لیے اور جدید تعلیمی معاشی اور سماجی چیلنج اور ضروریات کے پیش نظر گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیور لائنز ملتان میں انگریزی اردو اکنومکس میت زیالوجی آئی ٹی اسلامیات کے علاوہ چودہ مختلف مزمین میں بی ایس چار سالہ پروگرام میں ڈگری کروا رہے ہیں اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر زیا احمد ڈوگر کا کہنا ہے کہ ہمارے کالج میں اس دفعہ ایڈمیشن کی اتضاد خاصی کام ہوئی بہت سی وجہات کی وجہ سے تو سب سے پہلے تو میرا مشن یہ ہے کہ اس کا ایڈمیشن کم از کم اتنا بحال ہو جیتنا پہلے ہوتا تھا تو اس کے لیے ہم شہر کے بڑے جو ہمارے دوست ہیں ریٹائر پرنسپلز ہیں ان کی ہم نے ایک ایڈمیشن بنائی ہے ان کو ہم بلا کے ان کے ذمہ ان کے حوالے یہ کام کریں گے تو اس کے علاوہ ہم کالج کا جو پازیٹیو ایمیج ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں مختلف طریقوں سے جیسے یہاں پہ سیمینارز وغیرہ بھی ہوں گے باہر سے دوست بھی آئیں گے تو ایک پازیٹیو ایمیج جائے گا تو لوگ سوچیں گے کہ یہاں پڑھائی ہوتی ہے تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کلاسز ہونی چاہیے سب سے زیادہ یہ ضروری ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے منیٹرنگ ٹیمز بھی بنا رکھی ہیں خواتین کی بھی اور میلز کی بھی وہ کلاسز کو دیکھتے ہیں جہاں کئی کوئی ڈسکریپنسی آتی ہے تو اس کو جا کے میں خود بھی پرسنلی بھی ایڈریس کرتا ہوں تو یہ تین چار میئرز تو فوری طور پہ ہیں تو اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس پروجیکٹ چال رہے ہیں سبجیکٹس آج کل تو آئی ٹی کا زمانہ آگیا ہے باقی سبجیکٹس میں ایڈیوشن کافی کم ہو گیا ہمارے پاس اچھی لیب ہے سمارٹ روم کا بھی میں نے آپ کو بتایا تو اس میں ہم مزید بھی اضافہ کریں تاکہ ایڈی بی پرگرام شروع ہو سکے اس میں اور پہلے بی ایس تو چل رہا ہے تو اس طرح سے اس کو یوز کریں گے باقی ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جو نئے پرگرامز آگئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر زیا احمد ڈوگر بحیثیت پرنسپل اپنے وسیع تجربے کی روشنی میں طلبہ و طالبات کے لیے تعلیمی و تدریسی سہولیات مہایا کرنے کے ساتھ کالج کی ترقی اور کامیابی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے دی امرسنز کے سینئر نیب صدر محسن بلال شہین فنانس سیکٹری چودری عبدالخالق ممبر شیخ ادنان احمد ایڈوکیٹ ممبر ڈاکٹر محمد اشرف ملک نے پروفیسر ڈاکٹر زیا احمد ڈوگر کو گورنمنٹ گریجوئٹ کالج سیول لائن ملتان کا بطور پرنسپل اہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا